ایک خاتون کا مجھے فون آیا آپ کون؟ ابراہیم اس کے بعد انٹریوی شروع ہو گیا میرا کئی سارے سوالات پوچھیں کراچی میں میرے دادہ تھے حضرت شیخ یعقوب رحمت اللہ علیہ شیخ عمد یعقوب رحمت اللہ علیہ حضرت مرشد عالم وعنہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے حضرت مرشد عالم وعنہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ جو چکوال والے ہمارے ہاں ہفتوں مہینوں کا قیام رہتا اور حضرت جیدان برکاتم کا بھی ابتدائی زمانے میں اسنا ہفتوں مہینوں کے حساب سے قیام رہتا تھا دادہ کے پاس اب انہوں نے بڑے سوالات اور اسی زمانے کے ایٹیز کے اور ارلی نائنٹیز کے سوالات اور چیزیں میں نے پوچھا بھی آپ یہ سوالات کی وجہ کیا ہے جوابات تو میں نے سارے دے دیئے کہنے لیں کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتی آپ صحیح ہیں کہ غلط یہ بھی نہیں جانتی کہ آج تو ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح میں صحیح میں صحیح میں صحیح تو مجھے تو شریعت کا اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں کون صحیح ہے کون غلط مجھے کچھ نہیں پتا لیکن اب زندگی اتنی گزار چکی ہوں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں اب خیال آرہا ہے اس بے چینی اور بے سکونی کی زندگی سے تنگ آ کر اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں تو میں کسی اللہ والے سے بیت ہونا چاہتی ہوں کوئی نیک مجلس میں جانا چاہتی ہوں اپنے آپ کو صدار نہ چاہتی ہوں بہت دور رہ گئی لیکن اب سبھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط تو جب میں نے سوچا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میرے نانا جب میں چھوٹی سی تھی تو مجھے بہادر آباد میں 181 بہادر آباد آپ کے دادا کے گھر لے جاتے تھے اور وہ بہت نیک پرہیزگار اور اچھے اور شریف تھے اور پورے خاندان میں ان کے عزت تھی اب صحیح اور غلط کا کوئی اور میار تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے نانا صحیح تھے اور وہاں جاتے تھے وہ تو جہاں وہ مجھے لے کے گئے تھے وہ جگہ بھی صحیح ہو گی اب اگر آپ ان کے پوتے ہیں تو آپ بھی ٹھیک ہوں گے کہاں سے پوائنٹ نکالا اور یہ ویلٹ بات ہے یہ اور میرے ساتھ ہوا تو اس واقعے نے پھر اس بات کے اوپر مجھے مجبور کیا کہ میں اس بات کو بقاعدہ ریکارڈ کرواؤں بتاؤں کہ اپنی نسلوں کو صحیح رخ پہ بھیج دینا اپنی نسلوں کو صحیح جگہ پہ بھیج دینا صحیح جگہ رابطہ اور تعلق بڑھوا دینا صحیح راستہ دکھا دینا یہ بھی کبھی نہ کبھی خیر کا ذریعہ ہے ان کے نانے کا انتقال کو بھی کتنا عرصہ ہو گئی انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا لیکن بہرحال نانہ کا اپنی نواسی کو کہیں لے جانا اس نواسی کے لیے بہت ساری زندگی کے مراحل گزرنے کے بعد خیر کا ذریعہ اللہ نے بنائی دیا ہماری ہاں نا جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کل کے جو بڑے ہیں وہ بچوں کو وقت نہیں دیتے بڑے بھی موبائل پہ اور بچے بھی موبائل پہ سب انٹرنیٹ پہ اپنا اپنا لگے ہوئے عید کا دن ہوتا ہے ایک والد نے بتایا کہ گھر میں چار پانچ بچے اور ماں عید کا دن ہے سب اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ اپنی اپنی ڈیوائسز پہ الگ الگ لگے ہوئے وہ افریقہ والے کو وہ امریکہ والے کو وہ رشیہ والے سے لگا ہوا ہے سب ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہیں ہر آدمی اپنی ڈیوائسز پکڑے اپنے اپنے لون سے لگا ہوا ہے ہمارا تو یہ معاملہ ہے تو جنریشن گیپ پیدا ہو رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے بہت واقعات ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمر مبارک پر آ جاتے ہیں آپ سجدے میں ہوتے ہیں صاحب نبی علیہ السلام ہم سجدہ لمبا کر دیتے آپ نماز پڑھے ہیں رکوں میں ادھر سے کوئی گزر گیا یا آپ نماز پڑھے ہیں کوئی نیچے سے کوئی تانگوں کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا ہے آپ نے تانگیں کھول دیں وہ درمیان سے گزر گئے تو دوران عبادت نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ بچے آ جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی رعائت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی نماز تو بچوں کے قریب آنے سے خراب نہ ہوئی ہم بڑے عبادت گزار کوئی بچہ قریب آ جائے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے کرفیو لگا ہوتا ہے ہماری جانماز کے قریب بچہ نہ آئے کوئی بچہ ہم مراقبے میں ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں ذکر کر رہے ہوں کوئی پوتا آ جائے پوتی آ جائے شوٹا بچہ آ جائے اب بہو کا تو ہم نے اس دن پوری کلاس لینی ہوتی ہے تو میں خیال نہیں ہے میری نماز خراب کر دی میرے قرآن پڑھ رہا تھا بچے نے مجھے ڈسٹ اپ کر دیا میرے مراقبے میں خرابی آ گئی تو ہمارے مراقبے تو کچھ زیادہ ہی اونچہ درجہ کے ہیں نعوذ باللہ بچوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے نماز پڑھیں گے آپ کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں مدارس میں اللہ حوالوں کے پاس بچوں کو لانے کی ضرورت ہے کچھ دن پہلے یہاں ایک ادلاس ہوا ایک مدرسے میں شوراک میں کوئی مشورہ ہوا اور انہیں مجھے بلایا کہ جی آپ بھی کوئی مشورہ تھیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں خانقاہوں میں مسجدوں میں لے کر آئیں ان کا کوئی تعلق اور رابطہ تو جوڑے مجھے اپنے بچوں کو موسیقی